موسیقی سنیکس بنا سکتے ہیں انشاءاللہ افطار کے کچھ آئیٹم شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ بہت ساری یوسفل ٹپس بھی ہوں گی آج کے vlog میں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح کم بجڑ میں مزے مزے کی چیزیں جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں ایزیلی گھر پہ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا vlog تو جناب سب سے پہلے ہم بناتے ہیں بریڈ کے پکوڑے تو اس کے لیے میں نے کچھ بریڈ کے پیسیز لے لیے ہیں آپ جتنی بنانا چ جاتے ہیں اتنے سلائسیز لے لیجئے اور اس کے کنارے کٹ کر لیجئے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند آتے ہیں اور بنانے بھی بہت آسان ہے تو جب باقی کنارے بچ جائیں گے اس کے کرمز بنانا بھی آج میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ آج کی vlog میں تو یہاں پہ جناب میں پیسیز کر رہی ہوں اس طرح سے اس کے چار پیسیز میں نے کر لیا ہے سینٹر سے کٹ کر کے آپ جس طرح سے مرضی کٹنگ کر لیں جو بھی آپ کو پسند ہے چار پیسیز کی تو میں نے اس طرح ک سلائسیز بنا لیتے ہیں یعنی کہ جس طرح وہ سینڈوچ نہیں ہوتا ویسے بنا لیتے ہیں تو اس طرح بھی میں آپ کو سکھاؤں گی کیسے آپ نے پکوڑا بنانا ہے تو یہ پکوڑے جو ہیں آپ افطار میں ٹرائے کر سکتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو خاص طور پر ان میں آئل بھی نہیں جائے گا میں آپ کو طریقہ جو بتانے جا رہی ہوں تو انشاءاللہ آئل فری بنیں گے آئل تھوڑا ہوگا لیکن اندر نہیں جذب ہوگا جو میں آپ کے ساتھ طریقہ شیئر کر ر تو اس کے لئے نا ہم بیسن لے لیں گے ایک کپ یہاں پر میں نے بیسن لے لیا اور جو میں نے پکوڑا مکس بنا کر رکھا ہوا تھا نا میں نے وہی والا لیا ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ اس کے اندر میں نے کٹی ہوئی لال میچ نمک زیرہ دنیا پاودر حلدی یہ سارے چیزیں نا ڈال کر رکھا ہوا تھا ساتھ میں بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا بیک چھٹکی آپ نے ڈال لینا ہے تو یہ سارے چیزیں نا آپ ڈال لیجئے کیونکہ میں نے كان آ upfront کے لیکن کے لئے تو اس لئے میں نے ابھی نہیں دال لیجئےросکتا یہ سارے چیزیں پاود ان کے کو لینا سے مکس دیزیں آپ نے باٹر نے جو آپ نے ایک بےٹر بناینا پتلے اس طرح اور پارکنی گاہ جالا میں میں نے آپ کوasing بکٹ بے بانیا باکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو مکس کر سکتے ہونے کے ساتھ امنے کے لئے آپ کو کٹو ہو رکھ بچا آسکتے ہیں تو ان کے لئے آپ نے بچو دیا سے بپ ٹرہ کر سکتے ہیں اس طرح کی اندر بی اپر بید کر سکتے ہیں اب اید آ کے بعد اس کے سائٹ چینج کرنی ہے دونوں سائٹس پہ جب یہ گولڈن سا ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو جدی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا اور جو لوگ نیو آئے ہیں میرے چینل پہ تو کائنڈی وہ سبسکرائب بھی کر لیا کریں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور پیارے پیارے کومنٹس بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر جو سلائس والے تھے یہ میں نے کٹنگ کی تھی یہ بھی ہم فرائی کر لیں گے آپ اپنی مرضی سے بریڈ کے کسی بھی طرح کے پیسیز کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے پکوڑے جو ریڈی ہو چکے ہیں تو خاص طور پہ آپ نے بیٹر جو ہوتا ہے وہ زیادہ پتلا یا گاڑا نہیں رکھنا آپ نے ایسا ہی رکھنا جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیجئے اندر سے وائٹ بریڈ بلکل بھی اندر آئل نہیں گیا صرف باہر سے جو کوٹنگ ہم نے لگائی تھی وہ فرائی ہوئی ہے تو آپ ٹرائے کریں گے نا پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی یہ زیادہ آئلی نہیں بنے تو ابھی میں آپ کو آلو پالک کے پکوڑے بھی سکھا دیتی ہوں فروزن پالک کے ساتھ کیسے بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے دو آلو لے لیے بریڈ کٹ کر کے اور ساتھ میں ایک پیاسک لے لیا ہری مرچے دو سے تین عدد لے لیا اور یہ ہیں وہ فروزن پالک جو میں نے فریز کر کے رکھی ہوئی تھی میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی لازمی تو آپ نے فروزن پالک کو تب یوز کرنا ہے جب آپ بیٹر بنا رہے ہیں پکوڑوں کا ایسا نہیں کہ آپ اہلے فروزن پالک کو باہر نکال کے رکھ دیں جب وہ ڈیلی ہو جائے پتلی ہو جائے پھر آپ پکوڑوں میں ڈالیں ایسا آپ نے نہیں گڑنا آپ نے ساتھ ہی ڈال دینا ہے جب آپ پکوڑوں کا مکشر ریڈی کر رہے ہوں گے تب ہی آپ نے پالک کو ڈالنا ہے جو فروزن ہوں گی اگر آپ نے فروزن نہیں یوز کرنی تو آپ دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خیر یہاں پہ پھر میں نے وہی پکوڑا مکس والا جو بیسن جس میں کھٹاو وزیرہ دنیا نمک میرچ حلدی بیکنگ سوڈا یہ سارا کچھ ڈالا ہوئے وہی والا میں نے بیسن یوز کی ہے تو میں کچھ ائر فرائر میں بناوں گی اور کچھ میں آپ کو فرائے کر کے بھی دکھاؤں گی تو ساتھ میں تھوڑا سا لیمن جوس بھی میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ میں آئلی نہیں کھاتی اس لئے میں نے اپنے لئے ائر فرائر میں بنائے ہیں اور باقی میں نے آپ کو فرائے کر کے دکھانے تھے اس لئے باقی میں آئل میں ہی فرائے کر رہی ہوں کیونکہ موسٹلی آئل میں ہی فرائے کر کے پکوڑے بنائے جاتے ہیں گروہ میں اور یہ والے جو پکوڑے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ تو افطاری کی جان نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے افطار میں یہ والے پکوڑے تو لازمی ہی ٹرائے کیے جاتے ہیں اور کچھ بنے نہ بنے یہ آلو پالا کے پکوڑے لازمی بنتے ہیں تو یہاں بھی یہ دیکھیں بن چکے ہیں اور ائر فرائر کے بھی میں نے بنا لیا تھے اپنے لئے اور یہ دیکھیں یہ فروزن پالا کے لگی نہیں رہا کہ میں نے پکوڑے بنائے ہیں تو کتنے زبردست ماشاءاللہ زبردست تیار ہوں ہیں تو میڈیم ٹو لو فلم پہ آپ پکوڑے بنایا کریں اور اس میں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا بھی ڈال لیا کریں میٹھا سوڈا پھر بڑے زبردست بنتے ہیں تو خیر ابھی میں سوفوں کو کورز کرواری تھی یہاں پہ کیونکہ کورز جوانا وہ واش ہو چکے تھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک اپنا فریج جوانا وہ کلین نہیں کیا کیونکہ میں لائنر کا ویٹ کرتی رہی میں نے دراز سے شیٹس آرڈر کی ہوئی تھی اور یہ ایک ہفتہ ہو گیا آرڈر کی میں انہی کا ویٹ کرتی رہی جب وہ آئیں گی پھر میں فریج کی کلیننگ کروں گے اور یہ بچھاؤں گے ساتھ کیونکہ پہلے والی شیٹس خراب ہو گئی تھی تو یہ اب جا کے آئیں ہیں آج تو میں نے کہا آج تو پہلا روزہ ہو گیا اب میں خیر نیکس ٹی ہی اس کو کلین کروں گی فریج کو پھر آپ کے ساتھ فریج آرگنائزیشن بھی شیئر کر دوں گی تو یہ شیٹس میں نے مانگوائی ہیں لائنر اور یہ ساتھ سرپے کی آئیں ہیں اس کے اندر آٹھ ہیں لیکن یہ مجھے سائز چھوٹا لگ رہا خیر میں چیک کروں گی پھر آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو خیر ابھی میں آپ کو نیک ہلتی سائلڈ بنانا سکھا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے گاجر مٹر اور علو بوائل کر کے لئے ہیں اور آدھی آدھی پیالی ساری چیزیں لیا ہے ساتھ میں میں کرونی بوائل کر کے ایپل کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ یہ بوائل کیا ہوا راجمہ اور تھوڑے سے وائٹ چنے بھی لیا ہے تو یہ بین سائلڈ اس کو کہہ سکتے ہیں رشین سائلڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹی بنتا ہے تو اس کے لئے میں نے نا ٹیٹرہ پیک والی جو کریم ہوتی ہے نا یہ لی ہے تین سے چار چمچ اور تین سے چار چمچ ہم اس میں مایو کے ڈالیں گے یہ میں ڈریسنگ کی آپ کو ریسپی شیئر کر رہی ہوں ساتھ میں میں دہی ڈال رہی ہوں اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون کیونکہ ہم لو بجڑ بنا رہے ہیں اس لئے بہت زیادہ کریم بہت زیادہ مایو نہیں ڈالنی تھوڑے تھوڑی کے ڈالنی آپ نے دہی کا یوز کر لینا ہے ساتھ میں دو سے تین ٹی سپون چینی میں نے چینی کم ڈالیا لیکن آپ برابر ہی ڈال لیجئے گا تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ میں میں نے تھوڑی سی سفید مرچ جو ہوتی ہے نا یہ ڈال دی تھی ایک چھٹکی تو اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ سکپ کر دیں یا کالی مچ ڈال لیں اور بلکل ایک چھٹکی ہی نمک میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے یہ بہت ہیلڈی سیلڈ ہوتا ہے یہ نا بوائل کیوں میں میں نے مٹر گاجر اور آلو لی ہیں ان کو بوائل کر کے لینا ہے اور کوانٹیٹی آپ اپنی مرضی کے حساب سے لے سکتے ہیں میں نے تقریباً آدھی آدھی پیالی سے بھی تھوڑے کم ہی لیے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا جتنے آپ نے کوانٹیٹی ساری چیزوں کے لیے ہیں ایپل بھی میں نے ایک لیے ہیں تھوڑے سے میں نے بینز لیے ہیں اور تھوڑے سے ہی نوڈلز ساری کوانٹیٹی سیم سیم لیے ہیں اور تین تین چاچا ٹیبل سپون ہر چیز بنے لیے ہیں اور دو ٹیبل سپون ساتھ میں بند گوبی بھی میں نے لیے ہیں یہ بہت ہیلڈی سا سیلڈ ہوتا ہے اور مزے کا تو بہت ہی زیادہ بنتا ہے آپ بچوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں افتار میں بنائیں اس کے علاوہ آپ دعوتوں میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بچوں کو اور بڑوں کو سب بھی بہت زیادہ پسند آتا ہے چینی کے آپ نے برابر ڈالی ہے میں نے تھوڑی کم ڈالی ہے کیونکہ میں کم کھاتی ہوں اس کو آپ ریشین سیلڈ بھی کہہ سکتے ہیں بین سیلڈ کہہ دیجئے گا یا ہیلڈی سیلڈ کہہ دیجئے گا جو مرضی کہہ دیجئے گا اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ ہیلڈی ہی ریسپیز شیئر کروں گی تو فروٹ چارٹ بھی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں یہی والی ڈریسنگ جو آپ فروٹ چارٹ میں بھی یوز کر سکتا ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو میں تو رمضان میں پورے رمضان میں یہ والا سیلڈ تو ڈیلی ہی بناتی ہوں بغیر چینی کے میں اپنے لئے لازمی بناتی ہوں اور میں کریم اور دہی بہت کم ڈالتی ہوں تو یہ تو ریسپی تھی اس لئے میں نے تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا ہیلڈی ریفریشنگ مزدار سا اس کو تھنڈا کر کے آپ چل کریں سرو کریں مزا آ جائے گا اس کے اوپر نا ونیلا کریم بھی ڈال سکتے ہیں آئس کریم جو ہوتے ہیں سرو کرتے ہوئے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو خیر ابھی میں آپ کے ساتھ ایک اور مزدار سی رسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے میں دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے آئل اور اس کے اندر نا زیرہ اور کلونجی میں نے ایک ایک چھٹکی ڈال لیا ہے سات میں پیاز پیاز میں نے ایک چھوٹے سائز کی ڈال لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا یہ بہت مزے کی رسپی ہے یہ بچے بڑے بڑی شوق سے کھائیں گے تو یہ ہم بنا رہے ہیں سوجی کے نگٹس سوجی کے بائٹس کہہ لیں نگٹس کہہ لیں تو دو کپ میں نے یہاں پہ ماپ کے پانی کا لیا ہے اور ایک کپ میں نے سوجی لیا ہے تو سوجی آپ نے تھوڑے تھوڑے ڈالتے جانا اور مکس کرتے جانا ہے گھٹلیاں بلکل نہیں بننی شاہی ہیں جو لمز ہوتے نا ان کا خاص طور پر آپ نے دھیان رکھنا وہ بلکل نہ بنیں تو بس آپ نے اس کو مکس کرتے جانا جب تک یہ ہارڈ نہیں ہو جاتی اور کنارے نہیں چھوٹنا شروع ہو جاتے اس کے یہ دیکھیں اس کے کنارے چھوٹنا شروع ہو گئے اتنی دیر تک آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی اتنی دیر تک آپ نے لائک نہیں کیا اور ویڈیو کو انجائے کر رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں تو خیر یہاں پہ کنارے جب چھوٹ جائیں گے پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور اب میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں دو آلو میش کر کے گریٹ کریں کہ ڈالیں میش کر کے چاہے آپ ڈال لیں میں نے ایک کپ سوجی لی ہے اس کے حساب سے میں دو آلو جو ہے اب میں نے ڈال دیا اس کے اوپر نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون ساتھ میں کٹی ہوئی لال میچیک ٹی سپون کیونکہ ہم نے آلو بعد میں ڈالا نا اس لئے یہ مسالے دوبارہ ڈالنے پڑیں گے زیرہ دنیا پاودر ہف ہف ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے ایک چھٹکی گرہ مسالہ پاودر اور ساتھ میں میں نے یہ ڈرائی دنیا جوہنا یہ بھی ڈال دی آپ چاہیں تو ہرہ دنیا کٹ کے چھوٹا چھوٹا بریق سب وہ ڈال دیں ساتھ میں آپ حریمچے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی تھی ہمارے گلے خراب تھے آج کل ساتھ میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈالا ہے یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں ڈالتے ہیں آلو ٹکی والے مٹیریل میں یہ وہی ساری چیزیں میں نے ڈال لی ہے تھوڑی 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 آپ اپنی مستان سے کم زیادہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں کون فلور دو ٹیبل سپون بس آپ نے اس میں ڈال لیں اس سے بائنڈنگ بہتی اچھی ہو جائے گی اور چاٹھ مصالہ ایک ٹی سپون اس سے بڑے چٹخارت دار مزے دار سے بنیں گے اور ایک ٹیبل سپون آئل بھی ڈال دینا ہے تو آپ نے تھوڑی تھوڑی گرم ہی جب ہوگی تب ہی آپ نے مکس کر لینا ہے سوجی جب تھوڑی تھوڑی گرم ہوگی لیکن یہ ہے کہ تھنڈی کر لی جائے یہ نہ ہو اپنے ہاتھ ہی جلا لیں تو بس آپ اس طرح سے ڈو بنا لی نہیں ہے آپ مکس کرتے جائیں گے تو یہ اتنی زودہ سی ڈو بن جائے گی پھر اس کے دو پیس کر لیں دو ہی سے کر لیں اور ایک کے ہم بنائیں گے بائٹس اور ایک کی بالز بنائیں گے تو آپ جو چاہے شیپس مرضی بنا لیں اس کے اوپر میں نے تھوڑا آل سپرنکل کیا اس کو اس طرح سے بیل کے پھلا لیں گے ہف ہف کر کے ہم بنائیں گے اس کو لمبائی میں میں نے اس کو اچھے سے بیل لیا اور اب چھوڑی کی مدد سے اس کی کٹنگ کر لیں گے آپ چاہے ہیں تو آپ ہاتھوں سے چھوڑ چھوڑے پیس کر کے ویسے بنا لیں پھر اس کو تھوڑا سیٹ پیٹ کر دیں گے اس طرح سے جیسے وہ آلو کی بائٹس نہیں ہوتی یہ ویسی ہی بنتی ہیں لیکن یہ ہم نے سوجی کی بنائی ہے سوجی کی ویسے بھی ہل دی ہوتی ہیں آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے آپ کے تو یہ میں نے بنائی نا جب ابیہا کو تو بہت زیادہ پسند دی اور اس نے بہت شوک سے کھائیں تھی ساری اور باقی جو تھی نا میں نے بالز بھی بنا لیں آپ بالز کی شیف بنا لیں نگٹس کی شیف بنا لیں بائٹس بنا لیں جو آپ کا دل کرتا ہے رول کر کے بنا لیں جس طرح بھی آپ مرضی بنا سکتے ہیں تو اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اب میں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں آج کے ویلوگ میں جو آئیٹمز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ فروزن آئیٹمز نہیں ہے زبردست مزیدار سے بن رہے ہیں اور اگر کوئی فریز کرنے والا ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گی تو خیر یہ تو آپ نے بالکل بھی فریز نہیں کرنا یہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو انسٹینڈ بنانا اور یہ دس منٹ بھی نہیں لگتا اتنی سانی سے بن جاتا ہے یہ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا بن گیا اور آپ نے اس کی کوئی کوٹنگ نہیں کرنی کچھ بھی نہیں کرنی دائریکٹ فرائی کرنا میں نے نہ بریڈ کرم لگائے نہ میں نے اس کو میدے کی لئی کچھ بھی نہیں لگایا نہ انڈا ایسے ہی فرائی کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنے زبردست ماشاء اللہ بنے اور اوپر اوپر سے یہ فرائی ہوں گے اور اندر سے آئل نہیں جائے گا بالکل بھی اس کے اندر بھی تو خیر اب میں نے کچھ دن پہلے جب لائنر آرڈر کیے تھے اس کے فریج کے تو میں نے ریل بھی آرڈر کی تھی جس کے اوپر قرآن پاک پڑھتے ہیں کیونکہ رمضانہ آرہا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سپارا رہا کیسے پڑھا کرنا ہے کاری صاحب سے تو بڑی خوش ہو رہی تھی کہ میری ریل آگئی ہے تو خیر میں نے سوچا بھی آپ کو برد کرم بھی بنانا سکھا دیتی کیونکہ جو نیکسٹ میں آئیٹم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس میں برد کرم بھی یوز ہونا ہے تو خیر یہاں پہ برد کرم کو ہم چاپ کر لیں گے میں نے چاپر کے اندر جو برد ہے اس کو چاپ کر لیا اس کا پانی اندر سے بلکل درائے کر لینا تو جب یہ ہارڈ ہو جائے گی بیس پچیس منٹ لگیں گے لیکن پاس کھڑے ہو کے بنانا ہے اور جب یہ روست ہو جائیں گے اچھے سپیر آپ اس کو کسی بھی جار میں ڈال کے باہر ہی رکھ دیں فریج میں بھی رکھنے کی زورت نہیں ہے اور پورے ایک دو مہینے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل نہیں خراب ہوں گے تو بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی اس لئے میں نے آج آپ کو بریڈ کرم بھی بنانا سکھا دیئے تو خیر ابھی میں جو آپ کو سکھانے لگئے ہیں وہ بہت مزے کا بنتا ہے اس کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون میدہ میدہ چھان کے ڈالیے گا اور اس کو تھوڑا سا ہم روست کر لیں گے میدہ کے کچھا پن دور کر لینا بہت زیادہ آپ نے اس کو ریڈ نہیں کر لینا بس اس کا کچھا پن ہلکا سا دور کر کے پھر دو کپ اس میں ہم ڈال دیں گے دودھ کے پھر اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر دی جانا تاکہ لمس نہ بنیں گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ ہم بنا رہے ہیں میکرونی رولز بہت مزے کا بنتا ہے اس میں میں نے ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون میں نے سفید مرچ بھی ڈال لیا اگر سفید مرچ نہیں ہے کریم ڈال لی جئے گھر والی ملائی ساتھ میں سبزیاں میں نے سپرنگ انیان لیا بند گوبی اور شملا مرچ لیا تھوڑے تھوڑی یہ تینوں سبزیاں لے کے نا تو بس اس کو مکس کر لینا ہے یہ کریمی سے بہت مزے کے رول بنتے ہیں بہت ہی پسند ہے اس میں میں نے ایک کپ بوائل کیوئی میں کرونی شامل کر دی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہم اس کے اندر دو سے تین بوائل کیوئے میش کیوئے علو ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اتنا پکانا کہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے کیونکہ رول بنانے میں پھر آسانی ہو گئی ہے تو آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں ابیہا کو تو یہ اتنے پسندہ رہا ہے میں اس کے لیے بناتی رہتی ہوں تو جب یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے پھر آپ نے فلیم آف کر دینی ہے اور اس کو ٹھنڈا کر لینا ٹھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس کے رولز بنانے ہیں تو یہ بچوں کو آپ افطار میں دے سکتے ہیں لنچ بوکس میں دی جئے گا پارٹیز میں جہاں مرضی آپ بنا سکتے ہیں اس میں آپ چکن بھی ایڈ کرنا چاہے نہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں لو بجڑ بنا رہی تھی اس لیے میں نے چکن ایڈ نہیں کیا لیکن آپ اس میں بوائل کیا اور شرڈ کیا اور چکن بھی ڈال لیچے پھر زیادہ مزے کے بنیں گے اس طرح بھی مزے کے بنتے ہیں چیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں تو ابھی میں نے مہدے کی لئی بنائی ہے اور اب میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں کیسے بنانے میں نے اس کی اس طرح سے شیف بنائی ہے رول کی شیف لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ٹکی بھی شیف بنا سکتے ہیں ویسے یہ ریسپی میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تب میں نے چکن ڈالا تھا سارے رولز میں نے بنا لیا ہے اب ہم ان کو بریڈ کرم لگائیں گے تو یہی جو بریڈ کرم میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے وہی والیاں لگا لیا ہے میں نے سب کو مہدے کی لئی کے ساتھ انڈا بھی نہیں میں نے یوز کیا تاکہ یہ ہائی بجڑ نہ ہو جائے اس لئے میں نے مہدے کی لئی یوز کیا کیونکہ ہمارے ریسپیز ہی لو بجڑ ہیں اس وجہ سے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گی کیونکہ یہ اتنے زیادہ تھے تو میں نے کہا بیہا کو لنچ بوکس میں دے دیا کروں گی اور بہت سارے لوگ جو اتراز کرتے ہیں فروزن آئٹم سے تو وہ میری ویڈیو سے دور رہا کرے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو خیر ابھی میں آپ کو بیسن کے بلے منا نا سکھاتی ہوں کے کپ مہدے کے اندر میں ڈال رہی ہوں نمک اور اس کے اندر کٹی ہوئی لال مچ ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہی میں اس میں موٹا کٹا ہوا ابو نووہ جزیرہ ہوتا ہوں وہ ڈال دوں گی یہ بہت مزیگے بنتے ہیں فریش فریش ہی آپ بنائیے گا یہ بھی فریز نہ کیجئے گا اور ساتھ میں مٹھا سوڈا میں نے ایک چھوٹکی ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کا بیٹر سا بنا لیں گے آپ نے تھوڑا سا ٹھیک بیٹر بنانا زیادہ پتلا بنائیں گے تو بھلے آپ کے پھیل جائیں گے اور بہت زیادہ گھڑا بنائیں گے تو پھر وہ ہارڈ رہ جائیں گے اس لئے آپ نے درمیانہ سا بنانا ہے اس طرح سا اس طرح کا یہ دیکھیں کتنا اچھا زبردست بن گیا ماشاءاللہ سے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے آج کی ریسپیز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں کیونکہ یہ ویلوگ بھی میں نے بہت بہت مہنے سے بنایا تو آپ نے لائک ضرور کرنا اور آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس ویلوگ کو تو خیر یہاں میں میں نے فرائی کر دیا اور اس کی شیپ اتنی خوبصورت نہیں بندی بس ایسے ہی یہ بندے ہیں اور میں نے دال والے بھی آپ کو سکھائی ہوں اگر آپ نے دال والے دیکھنا ہے بلے میں نے کیسے بنائے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ دال کے بلے بھی دیکھ لیجئے گا تو یہ سارے فرائے ہو گئے اب میں ان کو پانی میں بگو دوں گے اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں پانی میں بگو گے پانچ منٹ کے بعد آپ نے سکویز کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے میٹھا دہی ڈال دینا دہی کے اندر ایک چمل چینی کا ڈال کے مکس کر کے وہ میں نے ڈال دیا جس طرح مرضی آپ اس کو بنا لیں ساتھ میں ہری چٹنی والا دہی ڈال دیا اس کے علاوات املی کی چٹنی بھی ڈال دوں گے یہ سارا کچھ میں نے آپ کو سکھائی ہو یا ہری چٹنی بھی سکھائی ہو یا املی کی چٹنی بھی سکھائی ہو لنک بنتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست ان کی لک اور کھانے میں بھی یہ انتہائی لاجواب بنے تھے تو آپ املی کی چٹنیوں کی ریسپیز بلوں کی مزید ریسپیز اور حمزان کی بھی مزید ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری یہ جو لنک اس میں ڈسکرپشن میں وہاں کلک کیجئے تو یہ تھا آج